انپم جی نمشکار بہت سفاگت ہے آپ کا میرے شو میں نمشکار منندرگی میں آپ کے شو میں کم آ پاتا ہوں لیکن میں آج کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ کے شو پر ہمیشہ آنا میرے لئے سمبان کی نہیں بہت خوشی کی بھی بات ہوتی ہے رہنیت بٹو کا جو بیان ہے راہل گاندی کو لے کر کے اس پہ انہوں نے یہ کہا نا نمبر ون آتنگوادی ہیں اب اس پہ لیٹر بازی شروع ہو گئی ہے پہلے کھڑگے جی کا لیٹرز آتا ہے اب ڈڈڈا جی نے اس کا جواب دیا ہے تو میں اس پہ کمٹیٹ ٹپ نہیں چاہوں گی اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں منندر جی آتنگوادی سے کیا تات پر ہے آتنگوادی کے معنی کیا ہوتے ہیں جس طریقے سے دیکھیں پننو نے ان کے باتوں کو نوری پائی کیا ہے پننو اور راہل گاندی پھل جائیے آتنگوادی سے کیا تات پر ہے آتنگوادی سے ہم مطلب کیا سمجھتے ہیں شابدک شابدک جو ارث ہے وہ یہی ہے کہ جو آتنگ پھیلائے درائے جو آتنگ پھیلائے اور جو درانے اور آتنگ پھیلانے کے لیے ہنسا کا پریوک کرے جی ٹھیک ہے اور میں کلیر کرنوں کو جو میں نے پننو کا نام لیا تھا پننو یہی کر رہا ہے بھارت میں در پننو چھوڑی پننو چھوڑیے جو شخص یہ کہہ رہا ہے آتنگ کا کیا کام ہے جس آپ پورے دیشے بوم بلاسٹ کر دی ہے وہ آتنگ ہے اور جو شخص کہہ رہا ہے پورے دیشے پیٹرول چھلک دیا ہے بس جلنا ماتی ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے منندر جی وہ پورے دیشے پیٹرول چھلکنے کی بات کر رہا ہے نورٹ انڈینز کو ساؤٹ انڈینز سے لڑا رہا ہے پچھڑوں کو اگلوں سے لڑا رہا ہے کشمیر میں جا کے کشمیر والوں کو پورے دیش کے بارے میں بڑھکا رہا ہے فوجی جوانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو کہتا ہے فوجی افسر تمہارا چھوڑ کرتے ہیں اس سے بڑا دیش دروس تنبھاؤ نہیں ہے کہ آپ فوج میں بغاوت کی کوشش کریں جے پتاش نیرائی نے انیس سو پچھتر میں صرف ایک بیان دیا تھا کہ پولیس کو انڈرا گھانی کی انڈریگل آرڈرز فالو نہیں کرنے چاہیے اور انڈرا گھجی نے کہا کہ آپ پولیس کو بڑھکا رہے ہیں دیش دروس امرجنسی لگا دیئے صرف ایک بیان کے اب آپ آپ تو فوج میں گھوم کے کہہ رہے ہیں آپ فوجیوں کے بیچے بیٹھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے فوجی افسر آپ کا شوشل کر رہے ہیں آپ جوانوں کو افسروں کے خلاف بڑھکا رہے ہیں فوج میں بغاوت بڑھکانا آپ کشمیری آترہ سے لوٹ کے آتے ہیں تو کہتے ہیں کشمیری عورتوں کا فوجیوں نے اور تمام لوگوں نے ریپ کیا ہے اس کا جواب نہیں دیتے ہیں آپ ایسی ایک جگہ بتا دیں جہاں آپ نے بھڑھکانے کے علاوہ کوئی دوسری بات کی ہو مطلب اسی طرح زیادہ ڈسٹرکٹیم مائنسیٹ نورت کو ساؤت سے لڑا دو اگڑوں کو پچھڑوں سے لڑا دو فوجیوں کو فوجی افسروں سے لڑا دو کشمیریوں کو باقی دیش سے لڑا دو پورے دیش سے پٹرول چھڑکنے کی بات کرو اور یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں آج جیپی نردہ کی چکھی میں نہیں ہیں میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں جن کا کسی بھاجپا کسی موڈی اور کسی پارٹی سے لینا دینا نہیں ہے کسیر ہمارے آپ کے عام دیش واسیوں کے لیے جو آدمی کھلے عام دیش کے ہر حصے میں کبھی بھاشا کے آدھار پہ کبھی خانپان کے آدھار پہ کبھی ویشوشا کے آدھار پہ کبھی جاکی کے آدھار پہ کبھی چھیتر کے آدھار پہ کبھی ورگ کے آدھار پہ صرف دنگے بھڑتا رہا ہو اور خود ہی خلے عام یہ بھی کہہ رہا ہو کہ ساری پورے دیش سے پٹرول چھڑکا ہوا ہے بس ایک دیا سلائی کی دیرے میں نہیں جانتا کہ بٹو نے کیا کہا بٹو جانے کھلگے جو کہہ رہے ہیں کھلگے کترال سے کھلگے جانے پر میں ایک بات کہتا ہوں اگر یہ آتم خواد نہیں ہیں منویندر جی تو پھر کیا آتم اب آج آتے ہیں کھلگے ساتھ کی چھٹی پہ کھلگے نے چھٹی لکھا کہ صاحب راہل گاندی کو شیستینہ کے ایک ودھائی کی زبان کاٹنے کی بات کرنے اور راہل گاندی پہ بہت خطرہ ہے خطرہ ہے راہل گاندی پہ لیکن ویدیش جاتے ہیں تو اپنی سیکیورٹی چھوڑ دیتے ہیں کسی کو پتہ نہ چھرے ہم کہا جا رہے ہیں ڈانلڈ لو سے بیان کے بعد یہ ایک ہفتے اور ویدیش میں رہے کسی کو نہیں معلوم کہا گئے کہا گئے کیسے گئے کیوں گئے کیا کر رہے ہیں سال میں پیسٹ بار ایک سال میں نہیں ہر سال پیسٹ بار ویدیش جاتے ہیں آرٹی آئی بتاتے ہیں ہر سال مطلب مہینے میں پانچ بار ویدیش جاتے ہیں میں تو کہتا ہوں ویدیش منطری تو بہت دور کی بات ہے انڈین آئی لائنز کے جو پائلٹ ہے جو ویدیش جاتے ہیں مہینے کی پانچ ٹپ تو وہ ویدیش نہیں کرتے ایر ہسٹس پر دیش پانچ ٹپ نہیں کرتی انٹرناشر ای لائنز کی یہ بندہ کر کے آ رہا ہے پانچ بار ویدیش جاتے ہیں آپ سوچ کے دیکھیں بہرال اس کے بعد وہ ایسا کہتے ہیں خرگیزی تو جی پی نڈڈا نے زمانے بعد ایک جھناٹے دار جواب دیا ہے جو بھاشا ہم کو لگتا تھا یہ بھارتی جنتہ پارٹی بھول گئی ہے ایک سو دس گالیاں دیں ہیں صاحبہ اپنے موڈی کو اور یہ شروعات کہاں سے ہوتی ہے شروعات سب سے پہلے ہوتی ہے دوہزار چودہ سے جب سونیا غانی نے بہت کے سوداگر اور پھر تو نالی کا کیرہ نیچ چور جکیت گدار دیش دروہی خون کی دلالی ڈنڈے سے ماریں سنسد میں کہہ رہے تھے پردھان منطقی کو ڈنڈے سے ماریں گے اگر یہ محبت کی دکان ہے تو پھر پھر نفرت کی دکان ہے کیا منہ لگتا ہے اگر یہ آتنک نہیں ہے تو پھر آتنک ہے کیا بہت بڑھیں جواب دیا ہے جی پی نڈڈا نے بہت شامدار جواب دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو شوشل میڈیا اور ٹوٹر سے اتر کر زمین پر آنا پڑے گا آپ کے ایک ودھائک نے ایک بات راہل گانڈی کو کہی اور سارے کانگریسی جتنے بھی ہیں بچے کچھے زمین پر اتر آئے پردرشن کرنے لگے ہمارے پریاغرات سلے کے ڈلی تک پردرشن ہو رہے ہیں آپ کے پردھان منطری کو آپ کہہ رہے ہیں ایک سو دس گالیاں بھی آپ کیوں نہیں زمین پر اترے آپ کو کس نے رکھا تھا زمین پر اترنے سے آپ سوچ کر دیکھے سکھوں کے لیے اتنی بڑی بات کہہ ڈالی راہل گانڈی نے کہ بھارت میں سکھ گردوارے نہیں جاتے پگھڑی نہیں پہنتے کھرپار نہیں رکھتے آپ نے تو سکھوں کا دھرم ہی چھن لیا پر کیا آپ کو بھارتی جنتہ پارٹی زمین پر اتر کر پروٹسٹ کرتی ہوئی نظر آئی اربین کیجریوال جو پنجاب کو چلا رہے ہیں بھنگونت مان جو پنجاب کے مکمنتری انہیں شرم آئے انہیں دو طرح شرم آنی چاہیے منویندر جی اگر یہ بات جھوٹ ہے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں بکوا سے تو انہوں نے اس کا کھنڈن کرنا چاہیے اور اگر کھنڈن نہیں کیا یہ بات سچ ہے تو تم کیسے مکمنتری ہو یار پنجاب کے اگر تم پنجاب کے مکمنتری ہو اور تمہارے رہتے لوگ پگڑی نہیں پہن پائیں تمہارے رہتے لوگ گردواری نہیں جا پائیں کراپال نہیں رکھ پائے تو شرم سے ڈوب کے مر جاؤ ارے کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے تو بھائی یا تو تم پنجاب کے مکمنتری رہتے اس بات کو سویکار کرو کہ آپ یہاں پر لوگوں کو گردواری نہیں جانے دیا جارا پگڑی نہیں پہنے دیا جارا اور اگر نہیں سویکار کرتے تو پھر خندن کرو کہو گی راحل گاندی جھوٹ بول رہا ہے راحل گاندی آتنگ پہلا رہا ہے راحل گاندی دیش کو توڑنے کی بات کرے آپ نے بات کی کہ بھگوانتمان نے کیوں نہیں اس کو خندن کیا اس کا کیجری وال نے کیوں نہیں خندن کیا تو جو راحل گاندی نے کہا اس کو تو گلوری فائی کیا نا گرپتوان سنگھ پننو نے اور یہ سب آتنگ آتنگ وادیوں سے سٹیفیکٹ لے رہے اور اسی میں شرم سے ڈوب کے مر جاؤ یار جی کم سے کم راحل گاندی کو یہی کہنا چاہیے تھا کہ مجھے آتنگ کیوں سے سٹیفیکٹ نہیں چاہیے پر ان کے تو ساری باتیں آتنگ وادیوں سے ہی سٹیفائید ہوتی ہیں جیسے ہم لوگ بچپن میں منویندر جی معنی ہائی سکول انٹر کے سٹیفیکٹ ہوتے تھے تو اس کو کسی سٹیفائید کرانا ہوتا تھا کہتے گیسٹڈ آفیسر کے پاس جاؤ وہ لکھ کے دیتا تھا سٹیفائید 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 پاکستانی ایمیسی چھتھی جاری ہوتی ہے کہ راہل گاندی کو آم بھیج رہے پاکستانی جو پاکستانی سانسد ودھائید اور منتری ٹویٹ کر کے راہل گاندی کو امید کرتے ہیں راہل سنگھرش کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں موڈی کو ہرادو مری شنکر ریئیر جا کے لاہور اور کراچی میں بھاشرو دیتے ہیں کہ پاکستان ہماری مدد کرے تو ہم موڈی کو ہٹا دیں کہ کیا مدد کریں گے راہل گاندی یا کہ یوروپ اور امریکہ میں کہتے ہیں پچھلے دورے پہ انہوں نے کہا کہ پششمی دیشوں کو بھارت میں دخل دینا چاہیے بہاری طاقتوں کا دیش دکھلندازی کرنے کے لئے احوان کرنا بھلاوا دینا دیش درو کی کلاسی پریبھا چاہے ہے this man should be arrested and put behind bars is a threat to the nation منند جی آپ کی بات سے مجھے دھیان آیا یہ آپ پننو کا لیٹر دیکھئے اس کو آپ دیکھ چکے ہوں گے درشکوں بات کر رہے تھے وہاں پر بہت سارے ان کے لوگ بھی تھے got it and اب آپ اس tweet کو دیکھئے سر دھیان سے اس میں کچھ چیزیں گرموکی میں لکھی ہوئی ہیں میں وہ آپ کو پڑھ کے بتاتی ہوں ہندی میں سکھ جتھے بندیوں کو ٹھوک کر کے جواب سکھ فور جسٹیس فور سپورٹنگ آپ فور بیٹر فیوچر آف پنجاب اب آگے وہ پنجابی میں پھر سی لکھا ہوا ویروضیوں کا آپ کے خلاف بائی کارٹ کا پروپ گنڈا نہیں چلے گا سکھ ور جسٹیس نے یہ بات صاف کر دی ہے اب اسے آپ کس طریقے سے لیتے یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں ہریانہ میں پنجابی بتا چکا کہ میں نے ایک سو تیس کرون اوپے دیئے تھے اروین کیجری وال کو بدلے میں انہوں نے آتنگ وادی بھلڈر کی رہائی کا وعدہ کیا تھا اروین کیجری وال نے بھلڈر کی رہائی کا پریانس بھی کیا گورنر اور راشتری کو چٹھیاں بھی لکھیں تو آپ کے پاس تو اوپن این شٹ کیس ہے ایک آتنگ وادی بتا رہا ہے کہ 130 کرون اوپے لے گئے تھے آتنگ وادی بھلڈر کی رہائی کے لیے اور کیجری وال کی چٹھی موجود ہے اس اب اٹھا کے جیل میں ڈال دے ساہب آپ کہاں ایڈی پیڈی لگا رہے ہیں سب دیش درو ہی ہیں دیش درو کا چارج بن رہا ان سے اور بن ہی رہا ہے ثابت ہو رہا ہے اور بٹو کی بات پہ پہ اس لگ گئی ہے جس طرح آتنگ کا محول انہوں نے بنا تا رکھا ہے جس طرح کی آتنگ کی باتیں اور دھمتیاں یہ لگاتار دے رہے بٹو نے اس کو پریبھاشت کر دیا بٹو نے اس کو ایک شب میں ڈیفائن کر دیا آتنگ وادی کہ کر یاد رکھیں مرچی سچ میں زیادہ لگتی ہے نہیں بٹو نے بھی جو ہے کسی کا نام نہیں لیا اس نے کہا جو لوگ گولا وارود دے رہے ہیں جو لوگ ہتھیار دے رہے ہیں ان کے ساتھی کڑے ہیں اس کے بعد انہوں نے لسٹ میں کہ گولا بادور پہلے میں بتاتے چلوں اپنے درشکوں کو گولا بارور ہتھیار کی بات بٹو کہہ کہہ رہے تو شیخ حسینہ جب سے ہٹی ہیں خالدہ زیا کا جب سے وہاں پہ ستہ لوٹ رہی ہے اور وہ طاقت میں نظر آ رہی ہیں آپ کو خالدہ زیا کی پارٹی کے رہتے گئے بانگلہ دیش شیخ ہمارے آسام میں جو علفہ اگروادی ہیں ان کے لیے دس یا بارہ ٹرک گولہ بارود آیا تھا یہ یہ جو ہتیار گولہ بارود ہے یہ خالدہ زیا کے لڑکے نے بجوا آیا تھا ہمارے دیش میں اگرواد بھڑکانے کے لئے اور یہ خالدہ زیا کے لڑکے کے ساتھ کھڑے رہ الگاندی اس سے ملاحقات کر رہے ہیں بٹو کا اشارہ اس طرف بلکل صحیح کہہ رہا ہے آپ نے اربین کیجریوال کی بات چڑھی ہے تو اربین کیجریوال تو بچارے سپریم کورٹ کی سرطوں کے نیچے اگدم دب گئے ہیں بھنگلہ چلا گیا گاڑی چھٹ گئی اور حریانہ کا چناؤ بھی ہے اس سے پہلے دلی میں بھی ساکھ سپریم کورٹ کی ایسی کوئی شرط نہیں تھی کہ اربین کیجریوال بنگلہ چھوڑیں سپریم کورٹ کی شرط سے مکھ منطری کے طور پر کام نہیں کریں گے پر یہ شرط پچھلے کئی مہینوں سے جب سے جیل میں تب سے چل رہی ہے منوین در جی وہ بے شرمی کے ساتھ پچھے چھکے ہوئے ہیں لیکن جب وہ باہر نکل کر آئے دیکھیں جب یہ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنی پارٹی سے سروے کراؤں گا کہ مجھے ستیفہ دینا چاہیے یا نہیں وہ سروے منویندر بھی دو دن چلا دو دن دو دن میں ان کے پارٹی والے جہاں گئے لوگوں نے کہا ابھی ریزائن کرو یار کیا تماشا مچا رکھتا اس کے بعد سروے بن دو گیا اس سروے کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب کیجری وال بہاہر نکل کے آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا کہ پانچ مہنے باقی چناؤ میں اور وہ اپنی وشو سمیتہ پوری طرح ہو یا وہ جو مسلم سمودہ جسے بھاچپا کو ہر حالت میں آرانا ہے پجری وال کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ میں بازی لوز کر رہا جس شیش محل میں جان بستی ہے جس کے لئے وہ بچوں کی قسم خواہ مکر گئے جس کے لئے انہوں نے اربوں روپے لگائے جس میں ٹریڈ مل جس شیش محل کو لے کیجری وال کے مو پر کالک پھٹ گئی اس کی اس کو آتما بستی ہے اگر آج اس کو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں تو اس لئے نہیں سپریم کورٹ کی کوئی شرط ہے منوی دردی آج اس کو چھوڑنے کے بعد صرف اس لے کر رہے ہیں کہ کیجری وال بھے بھی ہے کیجری وال ڈرے ہے کہ پانچ مہینے بعد کیا ہونے والا ہے کیجری وال کو اپنا بھوش نظر آ رہا ہے یہ کیجری وال کا ایک اور اسٹنٹ ہے ایک اور ڈراما ہے میں ہیشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ ان کا آخری ڈراما ثابت آگے ابھی تو ہریانہ کے چناؤ ہیں اس پہ بھی تھوڑا سا بتائیے ڈلی کی بات بات میں کرتے ہریانہ کے چناؤ کیا ہے بھائی آپ ابھی انہوں میں تین ویدھان سوہ چناؤ لڑے تھے سلنگانہ لڑا تھا 36 گڑا لڑا تھا راجستان لڑا تھا مدھ پردیش لڑے کئی لڑے تھے ایک بھی راج میں ان کو نوٹا کے بھی آدھے ووٹ سم ملے نوٹا کے برابر ووٹ ہی ملے نوٹا کے بھی آدھے آدھا پردیش نوٹا تھا تو چوسائی پردیش دن کے ووٹ تھے پر کسی نے کجری وال سے پوچھا پوچھا کسی نے تم تو یاد اتنے پوچھا کجری وال سے تمہارے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے کہ تم بائیس اسٹیٹ میں ہار رہے ہو ہر اسٹیٹ میں ہار رہے ہو اور ہار نہیں رہے ہو زمانت نہیں زبطہ رہی نوٹا بھی نہیں پیل رہا ہے تم پچھلی بار جب کجری وال دو ہزار چودہ میں چناؤ رہ لڑے تے ہاریانہ میں تو ان کو آدھا پرتیشت موٹ ملا تھا دو ہزار انیس میں ایک پرتیشت وہ اسی میں خوشتے ہمارا ووٹ ڈبل ہو گیا آدھے سے ایک ہو گیا اگر پھر ڈبل ہو گیا تو دو پرسنٹ ہو جائے گا کجری وال دیکھیں اس سب ان کا ایک ڈراما ہے اب جیسے اب یہ ڈراما اور ہو جائے اب کسی نہیں کا کوئی بندہ آج ایک تھپلا اور مار دے گا مو پہ کالک پوٹ دے گا یہ ہی خطرہ بتائیں گی یہ ڈراما یہ ڈراما نوٹنگی ہو جائے گی اس نوٹنگی کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو سب ادھائیں سنجے سنگھ سے دیکھتے ہیں وہ اپنے آگ کو تھیا کی پتی مفتی بتا رہے ہیں خود وہ اپنے کو بھارت سنگھ کہتے ہیں اور ان کے منتری سورب بھاردو جن کو بھگوان ران کہتے ہیں آتشی مار لینا کو بھارت کہتے ہیں تماشا بنا جی رگ دیا ہیں نوٹنگی کاروں نے مطلب ایک کومیڈین کو مکھونتری بنایا ہے پنجاب میں پر پورے بھارت میں کومیڈی یہ لوگ پیلا آرہے ہیں مطلب میں کبھی کسی کے لیے کٹھو شبدوں کا پریوگ نہیں کرتا ہوں سوچل میڈیا پر پر دکیجری وال کو لے دل میں کوئی ہشک نہیں کیا تک آتشی مار لینا کی بات ہے تو صاحب آپ سوچیں منویدر جی کتے کٹر وام پن تھی ہوں گے ان کے ماں باپ کی اپنی بٹیا کے نام کو کال مارکس اور لینن کے نام سے ملا کے رکھ دیا مارکس لینن کے نام سے مار لینا کر دیا کتے کٹر ہوں گے جب ان کی ماں کی آپ چٹھی دیکھیں افضل گروہ کو بچانے کے لئے جو انہوں نے لکھی اس میں انہوں نے کہا تا ہندو وادی اور راشت وادی انہیں مل کے اس دیش میں ہندو وادی اور راشت وادی ان دونوں نے مل کر اس دیش میں منوی عدیقار کا خاتمہ ان کو راشت واد سے بھی صحیح کہہ رہے آپ بات اگر آتی شی کی کر رہے ہیں تو آتی شی کے مات پتا کا نام تو کئی اور لوگوں کے ساتھ بھی جڑ رہا ہے ایسا ایسے آر گلانی ان کے ساتھ بھی ان کے بڑے اچھے سمبند تھے یہ اب چیزیں سواتھی مالیوال جو نکال نکال چنیت ہوئے ہیں ان سب سے ان کے سمبند رہے ہیں یہ پورا ایک خوال ہے کسی بھی پارٹی میں ہو الگ الگ جگہ ہو آتیشی مالینا کے ماباب سے لے کر پرشان بوشن سے لے کر یہ پورا ایک آپ کو لمبا چوڑی ایک فورس نظر آتی ہے جو کہیں نہ بھارت کے ہٹوں کی خلاف کام کرتی ہی نظر آتی ہے اب ٹوٹیلٹی میں عام آدمی پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھتے ہیں چیجے سامنے ہے کمال تو کیا بھائی ڈلی پہ قبضہ کر لیا ایک بار نہیں دو دو بار قبضہ کر لیا کمال تو کیا ہونے کہتے ہیں کٹ کی گھانڈی دو بار نہیں چڑھتی پر کیجری وال تو وہ کٹ کی گھانڈی ہے جو کئی بار چڑھ چکے ہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر چیز کی ایک اتھی ہوتی ہے اور کیجری وال فائنلی اس اتھی تک پہنچ چکے ہیں جیسے ہمارے سناتن میں کہتے ہیں کہ آپ کا گھڑا بھار چکا ہے مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ویدھان سبھا دیکھے لوگ سبھا میں تو ہر بار تین بار سے سیون آؤٹ آؤٹ آر 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 لینا نے پہلا چونہ روڑاتا دو ہزار انیس میں پانچ لاک گوٹ سے ہاری تیسرے نمبر پہ آئند گیا تو آتیشی مار لینا کو تو بنایا ہی گیا اس لئے مکمنتری کہ وہ عام آدمی پارٹی سب سے کمزور گوٹ ہیں ابھی پچھلے سال تو منتری بنی جب سے سردیا جیل گیا تب تک تنہیں منتری پت کی یوگی بھی نہیں مانا گیا آتیشی مار لینا کو مکمنتری بنایا اس لئے گیا ہے کہ ان کا جو بامپنتی بیکگراؤنڈ ہے کہجری وال کو معلوم تھا وہ نشانے پہ آئے گا کہجری وال کو معلوم ہے کہ سب سے کمزور کڑی ہیں کہجری وال کو ایک ایسا نیتہ شاہی تھا جو ان کا بکلپ نہ بن سکے پر راجنی بڑی چیز ہے لیتیش کمان نے جب جیتن رام مانجی کا چناؤ کیا تھا تو انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ مانجی اتنے بڑے نیتہ ہو جائیں گے اب آتی شی کی بھی تو نظریں پھر سکتی ہیں پڑی لکھی ہے جب سواتی مالی وال نے ریزائن نہیں دیا کہجری وال کی کہنے پہ تو آگے چل کے یہاں بھی کوئی ایسا کھیل ہو سکتا ہے کسی نے نہیں دیا کسی نے نہیں دیا کھیل دیکھے کھیل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے اب دیکھے ایک بات آپ سمجھ لیجیے کہ اگر دو ہزار پچیز کے ویدھان سبھا چناؤ میں اربین کیجری وال کو اس پشت بہومت نہیں آتا تو ان کی پارٹی جیت بھی جاتی ہے تو ان کے لیے آگے تو کچھ ہے نہیں کریں گے کیا یہ کیجری وال جو فنومینا بن کے ابرے تھے کیجری وال جو کرشما بن کے ابرے تھے وہ فنومینا وہ کرشما ختم ہو چکتا کیجری وال جو نیتا ہیں وہ ابھی بھی اور نیتا تو ہمیشہ رہتا ہے ہمیشہ جیتا آپ دیکھ راول گادی پشپنچ ناؤ ہار کے بھی نیتا ہیں اکلے شادہ چودہ ہارے سترہ ہارے انیس ہارے بائیس ہارے دونوں نگن نگم ہارے آزم گل ہارے رامپور ہارے کننوج ہارے بدائیوں ہارے پھر بھی نیتا ہیں سیتی سیت مل گئی اب تو پوچھ نہیں تو نیتا تو ہمیشہ رہیں گے لیکن جو ان کا کرشما تھا جو فنومینا تھے وہ ختم ہو چکا ہے منندر شاہ صحیح کہ رہے ہیں end of this show سو دن کی چپی کے بعد پردھان منتری نرین موڈی نے ایک کناطک میں کنگریس آپ پورے نہیں کر پائے آپ ہمار چل میں کر رہے ہمار چل والے پورے نہیں ہو پائے آپ ہریانہ میں کر رہے تیس ست تماشا ہتم ہوگا ایک بار آپ وعدے کر دیں پانس سال تک جو جنگ کا میدان ہوگا وہ کندر میں پارلیمنٹ ہوگا اور راجوں میں دھان سال ہوگا اس کے باہر جنگ ہونی بھی نہیں چاہیے تو یہ جو اس سمیہ پہ آپ اپنے بیان بدلتے رہتے ہیں اس راج میں یہ بولتے ہیں ایک بار میں آپ کو اپنا بات بولنی پڑے گی اور وہی سٹینڈ آپ بار بار بدل نہیں پائیں گے رپکش کو یہ سوٹ نہیں کر جانتی ہے کہ ہم ہر کردیش میں الگ بیان دیتے ہیں راؤ گاندی کیرل میں جاتے ہیں تو اگر ان کو ایک ساتھ پر جگہ چناؤ ہو رہا ہے تو ان کو دکھت آ سکتی ہے اس لیے وہ اس کا دروت کر رہا ہے ایک کیابنٹ سے پاس ہو گیا ہے ابھی تو لمبا راستہ ہے ہمارے یہاں پہلے چناؤ ایسے ہی ہوتے تھے میرے خیال سے یہ انیس سو ساٹھ کے آس پاس آکے یہ معاملہ بدل گیا تب تک یہ سستم تھا ابھی تو اس میں بہت راستہ تیغ ہونا باقی ہے منندر جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اگلے سیشن میں بھاچپا نے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن انڈی بلوگ کو اس میں بہت ساری کامیہ نظر آ رہی ہیں اس پہ میں ایک کمپلیٹ ٹپ نہیں چاہوں گی آپ سے میں ابھی بتا رہا کہ آپ ٹکڑے ٹکڑے بے چناؤ کرتے رہیے ہر سال چناؤ کرتے رہیے تو آپ پردان منتری موڈی آپ موڈی کو یا بھاج پا کو جانے کا اس تر طریقہ نہیں ہے ہر سال چار چناؤ ہوتے رہے تو چونکہ وہ اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں بھی آج میں ایسی کا بیان دیر رہا تھا وہ کہہ رہے تھی کہ پاس سال کب سمیں موڈی موڈی رہ جائیں گے در خوف دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے لیکن اس میں دو رائے نہیں ہیں کہ بھارتی ینت پالتی نے اس مدی کو کیابنٹ میں پاس کر چنت میں تو ایک آپ سے بات جاننا بھول گئی میں راہول گاندی حصہ میں ہیں کہ گائے بھول آگ رہا کرتے ہیں تو کیا وہ مدلہ اپنی ممہ کے پلوں میں چھپے ہوئے ہیں بلکل دکھائی نہیں دے رہے کہیں بھی جو بولنا چاہتے ہیں وہ بولتے ہیں ان سے کوئی کوئی سوال آگ تک آپ نے کسی کو سنا کیون راہول گاندی سے نیشنل حرار راہول گاندی سے آپ کچھ نہیں پوچھ سکتے اور آپ نے دیکھا ابھی ودیش میں جب راہول تھے تو سیم پترودہ سے انڈیا ٹوڈے کے پترکال روحیت شرمہ نے صرف اتنا پوچھ لیا کہ راہول گاندی آ رہے ہیں کیا وہ امریکی سرکار کے عدیقاریوں سے بانگلہ فون کھول کر اس کا پورا ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تو راہول گاندی سے آپ اپنی شرطوں پہ واق نہیں کر راہول گاندی جب بھگوان ہے جب چاہیں گے پرگٹ ہو جائیں جب چاہیں گے انتر دیان جائیں انبام جی آپ نے میرے درشکوں کو مہت جانکاری دی میرے شو کے لیے سمیں نکالا بہت بہت دھنی واد آپ ک نمشکر نمشکر بہت شکریہ ایسی لائٹ